صلاة خیر من النوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک عورت پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس عورت نے ایک ایسا سوال کیا جس سوال کی وجہ سے وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا کیونکہ انہیں حیاء آگئی یہ سوال کیا تھا اس عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا عورتوں کو حیض ہوتا ہے جب اس نے سوال کیا تو اس سوال کو اس وقت کے دور میں اچھا نہیں سمجھتے تھے یعنی کہ اس سوال کو کوئی پوچھا نہیں جاتا تھا اسی کی باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کی سوال کا جواب دیا اور کہا ہاں عورت کو حیض ہوتا ہے اب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسی سوالات کرنا جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی جسمانی کیفیت سے ہو ان کے پوچھنے میں شرم یا آڑ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ شرم یا آڑ کے چکر میں بعض دفعہ آپ بہت سے ایسی نعمتوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں جن کا آپ کو سواب ملنا ہوتا ہے کیا جمعے کے دن جمع کرنے کی بھی فضیلت ہے یہ ایک ایسا ہی سوال ہے جو کہ اکثر اوقات پوچھا نہیں جاتا لیکن یہ پوچھا جانا چاہیے اس کا جواب کیا ہے اور علماء اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور حادث میں اس کے حوالے سے کیا بیان آتا ہے آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس لئے اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور اون کریں تاکہ لٹیشٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے پیارے دوستو لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت ہے حالانکہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں لیکن ان سے متعلق ایک روایت ذکر کی جاتی ہے اور وہ یہ روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آجز آ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعے کو ہم بستری کرے اس کے لیے وہ عجر ہے ایک عجر وہ اس کا اپنی غسل کرنے کا اور دوسرا اس کی بیوی کے غسل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے مطابق جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کے طریقے احتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے اور پھر پہلے فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنے کی قربانی دی اسی طریقے سے جو دوسری فرصت میں مسجد کو جاتا ہے گویا اس نے بیل کی قربانی دے دی جو تیسری فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے میڈھا قربان کیا جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کی اور جو پانچویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتی خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں اس حدیث کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے اور غسل جنابت جمع کے بعد ہی ہوتا ہے لہٰذا یہ حدیث جمع کے دن بیوی سے ہم بطری کرنے کی دلیل ہے ہمارا ایک ذاتی خیال ہے کہ یہاں غسل جنابت سے مراد کامل غسل ہے اور اسی لیے کوئی شخص یہ کرتا ہے یعنی وہ جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے اور اگر طاقت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ کسی شخص پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو کہ وہ اٹھانے کے قابل نہ ہو اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں اور آپ دوستوں کو اور کچھ عام چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے ان کو بھی ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں پیارے دوستو بالک عورتیں اور بالخصوص شادی شدہ دوستو احباب جو ہیں وہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستو احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے ایک معاملہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کی جو سنت ہے اس کو جب آپ نے ادا کیا اور اس کے بعد آگے سے آگے بڑھاتے گئے یعنی کہ آپ کو پتا ہوگا اس بارے میں میں شاہد آپ نے کہیں پڑھا ہو یا سنا ہوگا کہ جب کسی انسان کو دنیا کے اندر شادی کے حوالے سے کوئی پوچھتا ہے تو بندے کا جواب ہی یہ ہوتا ہے کیا میرے پاس اتنا مال اتنی دولت ہے کہ میں شادی کر سکوں کیا میرے آنے والی اولاد کو پالنے کے لیے میرے پاس سرمایہ ہوگا جو کہ ضروری ہوتا ہے اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی بڑا اہم ہوتا ہے اب اس جواب کا اگر میں ذکر کروں آپ دوستوں کے ساتھ شیر کرتا چلوں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے دسترخان میں تمہارے شرکتدار بن جائے جو ایسا کرتا ہے جو بنیادی طور پر اللہ پر تقویٰ نہیں کرتا وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا اس کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ ہی اپنے بچے کو کھلا رہا ہے ایسا نہیں ہے انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ کسی کو کھلا پلا سکے پیارے دوستو یہ بات مشہور ہے کہ جیما جو ہے وہ انسان کی آنے والی نسلوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اب یہ بات آپ سبھی لوگ جانتے ہیں حالیا دور کے اندر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس حوالے سے کچھ چیزوں کا خیال لگتے ہیں کیونکہ وہ اولاد نہیں چاہتے تو وہ مباشرت تول کر لیتے ہیں لیکن وہ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں اس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والی جنریشن پیدا ہی نہ ہو اب ایک بڑے اہم چیز ہے اس حوالے سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں تو علماء جو ہے وہ کہتے ہیں یہ طریقہ غلط نہیں ہے کیونکہ یہ جو اب کے وقت میں استعمال ہوتے ہیں یہ پروٹیکشن اور یہ ساری چیزیں تو دور جدید کی چیزیں ہیں جس طرح ہم بجلی استعمال کرتے ہیں موٹر کار استعمال کرتے ہیں لیکن اگر غور کیا جائے پرانی باتوں پر جس طرح موٹر کار سے لوگ پہلے گھوڑوں پر سفر کرتے تھے اسی طریقے سے اس عمل کو یعنی آگے اولاد کو پیدا کرنے کی عمل کو بھی روکنے کے لیے لوگ اس وقت بھی چند ایسی تدابیر استعمال کرتے تھے جنہیں آج بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنے میدے کو عورت کے میدے کے ساتھ ملنے نہیں دیا کرتے تھے تو کچھ اسی طرح کی کچھ چیزیں جو روایات بھی پائی جاتی ہیں جن سے کافی سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور کافی سارے سوالات کا جواب بھی آپ کو مل جاتا ہے اب دوستو آگے بڑھتے ہیں جن میں جمعے کے دن کی جانے والے کچھ غلطیاں ہیں ان کے حوالے سے بتاتے ہیں ہم اکثر اوقات کچھ ایسے معاملات کر لیتے ہیں جن کے باعث ہمیں کچھ نہ کچھ وہ پریشانیاں آگے جا کے فیض کرنی پڑتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ اپنی لکڑیوں کے ممبر سے فرما رہے تھے کہ اے لوگو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا کہ وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے یعنی اگر جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ وعید ہے آپ جمعے کی نماز ہرگز مت چھوڑیے ورنہ آپ کے سینوں پر مہر لگا دی جائے گی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جمعے والے دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر رکھ کر مسجد میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں سب سے پہلے آنے والے کا نام اوٹ کی قربانی دینے والے کے حصے میں لکھا جاتا ہے اس کے بعد آنے والے کو بیل کی قربانی کی طرح اسی طرح میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی بلکل اسی طرح یعنی جو جتنا لیٹ آتا ہے اس کا سواب کا درجہ بھی اتنا ہی کم ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ جلدے سے جلد آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں فوراں تشریف لے جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنچ وقتہ نماز پاجمات ادا کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ